جب آپ کوئی ایسا ویڈیو دیکھ رہے ہو جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اس کے بیچ میں بریک ابھی ڈاملوڈ کریں تاک اپ اور کرونا کا کہہر ختم ہوئے کا نام نہیں لے رہا ہے بھارت میں لگتار اس کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں جسے دیکھتے ہوئے سرکار نے کئی تھوس قدم اٹھائیں بھارت میں کرونا کے معاملے ساٹھ پار کر رہے ہیں اور کرونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے سرکار نے پندرہ اپریل تک ویڈیشیوں کا ویزا سسپینڈ کر دیا ہے ویشوستوات سے سنگٹھن نے کرونا کو مہاماری گوشت کیا ہے لیکن سوال برقرار کی مہاماری گوشت کیے جانے کے بعد کیا بدلے گا کیونکہ کرونا کا اگر آپ دائرہ دیکھیں گے تو دنیا بھر کے کئی دیشوں میں اب تک یہ دستک دے چکا ہے اور کئی بڑے ایونٹس اب تک دنیا بھر میں رد بھی ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کوہرہ مچا رہا کورونا وائرس اب ایک مہاماری ہو چکا ہے بھارت نے کورونا وائرس کے مدنظر ویدیش سے آنے والی لوگوں کا ویزا پندرہ اپریل تک کیلئے سسپینڈ کر دیا ہے اس پرتیبند سے راجنہیکوں ادھیکاریوں سنیوکت راشتری سنگ اور انتراراشتری سنگٹھنوں کے کرمچاریوں کو چھوٹ ملے گی یہ پرتیبند تیرہ مارچ دو ہزار بیس سے ہی لاغو ہو جائے گا بھارتی این ناغریکوں کو سلاح دی گئی ہے کہ غیر ضروری ویدیشی یاترائیں نہ کریں اگر وہ کہیں سے بھی یاترہ کر کے واپس لوڑتے ہیں تو انہیں کم سے کم چودہ دن تک لوگوں سے الگ رکھا جا سکتا ہے چین، اٹلی، ایران، کوریا، فرانس، سپین اور جرمنی میں جو بھی بھارتی ہے یا ویدیشی یاتری پندرہ فروری تک رہے ہوں انہیں بھارت آنے پر کم سے کم چودہ دن کے لیے الگ میڈیکل نگرانی میں رکھا جائے گا بھارت میں کورونا کے مریضوں کی سنگھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے کورونا وائرس پر سواست منترالے بھی الارٹ موڈ پر ہے سواست منترالے میں لگاتار کئی راؤنڈ بیٹھک کی جا رہی ہے تمام کوششوں کے باوجود کورونا کے شکار لوگوں کی سنگھیا بڑھی ہے کورونا کے پانچ مریض کیرل میں چودہ کرناٹک میں چار تمیلانڈو میں ایک راجستان میں تین تلنگانہ میں ایک جمہ کشمیر میں ایک لداخ میں دو دلی میں سات پریانہ میں چودہ جبکہ اتر پردیش میں سات لوگوں کو کورونا کی پشتی ہو گئی ہے دیش کے ہر ایپورٹ پر آنے والے یاتریوں پر نظر رکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ سرکار نے بندرگاہوں پر آنے والے انتراز پریئر جہازوں کی انٹری پر روک لگا دی ہے یہ نیم ان جہازوں پر لاغو ہوں گے جو کورونا سے گرسید دیشوں کے پورٹ پر ایک فروری کے بعد رکے تھے آج تک پیورو اور اٹلی بری طرح سے کرونا وائرس کی چپیٹ پہ ہے بھارت کے پچاس سے زیادہ چھاتر اٹلی کے ملان ائرپورٹ پر فسے ہوئے ان چھاتروں نے سرکار سے وہاں سے انہیں نکالنے میں مدد کی گوہا لگائی بھارت کے پہنے والا تکرام کرنے والا انتراز پر پر سنگا نگے quienیں پیور پیورٹ پر مدد کی ہے بہتدار ہے میکنے پیورٹ پر اسک着 پر جزین کے پیورٹ پر واقعہ بہتدار ہے ان طرح سے بہتند کہ ہمیں نکالنے والا تکرام کرنے والا سنگیں ایڈا اس وغی Marketing کیاتی ہوئی مزید جہاں板ے کے لدے بنیارے ہیں مع سین پر اید общем مہ ہوا ہے پر ایدہ لے نات اور چسژگی سابطا ہے ہے لاکھے یہ ہے نسان جانور پر ایک سین 지�蘸 شاہ رہ outstandingída給 جمال ایدہ لو تعلید اگرانہlar کرونا کا اثر ایران پر بھی سب سے زیادہ پڑا ہے وہاں کا علاقہ اس کی بھاری چپیٹ میں ہے لیکن وہاں فسے بھارٹیوں کو نکالنے کا کام تیز کرنے کی مانگ کی جاری ہے یزاروں بھارٹیوں وہاں سے نکالنے کا انجازار کر رہے ہیں لیکن ہفتوں کے بعد بھی 58 لوگوں کو ہی سرکار لاسکی ہے ہارت نے پہلے ہی فلائٹ بند کر دی ہے اور لوگ کو ٹیسٹ کے بعد ہی یہاں پر لائے جائے گا 58 انڈین پلگریمز 25 men 31 women and 2 children who tested negative were repatriated in a special iafc 17 flight on 10 march we have also received samples of 529 more انڈینز on this flight which are being tested in the national institute of virology پونے we continue to collect more samples in kairan and our endeavor is to ensure the earliest possible return of our nationals after appropriate testing and screening نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوسیار روز شیئر روز بچer-بُد這些